اسلام علیکم ویورس ابلتے پانی میں ایک کپ دہی ڈالیں اور کمال دیکھیں نہ ہی یہ کڑی بان رہی ہے اور نہ ہی یہ چاول بان رہی ہے لیکن جو بھی ہے بہت مزی کی ریسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دو کپ اپنے پانی لینا ہے پانی پکنا شروع ہو جائے تو تب آپ نے اس میں ایک کپ دہی ڈال دینا ہے دہی کو بہت اچھے سے پھینٹ لیجئے گا اور جب آپ پانی میں دہی کو ڈال لیں تب بھی آپ نے چمچ لاتے رہنا ہے چمچ کو نہیں چھوڑیے گا ساتھ میں ہم مسالے ڈال دے جائیں گے اور ساتھ میں ہم دہی اور پانی کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے ون ٹی سپون آپ اس میں چلی فلیکس ڈال دیں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈال لیے گا اب آپ ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال دیں ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ڈال دیں تھوڑی سے میں اس میں کسوری میتھی ڈال لیا ہے ون ٹی سپون آپ اس میں کسوری میتھی ڈال لیجئے گا تو چلیں اب آپ اس میں ہاف کپ بیسن ڈال لیے گا بیسن میں اگر گٹلیاں وغیرہ رہ جائیں تو آپ نے ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی بس آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر دیں اور ساتھ میں مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر دیں یہ آپ کے طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی انام ہوتی ہے جب آپ خوبصور سے کمنٹ کرتے ہو میڈیم آنچ پہ آپ ان کو پکائے گا جتنا آپ بیسن ڈالو اتنی ہی سوجی ڈال لیے گا ہاف کپ بیسن اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں سوجی کا استعمال کیا ہے تو آنچ تیز نہیں کریے گا ایک دم سے بیٹر کو گڑا مت کریے گا ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے اس میں کالی میرچ پارڈر ڈالی ہے تو اب آپ ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں ثابت زیرا بھی میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے اور ادھر میں نے کسوری میتھی بھی ایڈ کی ہے ابھی بیٹر بہت پتلا ہے اب اس کو ٹائم لے گا جلدی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی تو جو تھوڑی بہت گھٹلیاں وہ بھی ابھی ہم کور کر لیں گے تو اب آپ نے ایک چمچ آئل ڈال لیں گھی ڈال لیں آئل ڈال لیں تاکہ جو بیٹر ہے وہ نیچے چپ کے نہیں اس وجہ سے ہم ایک چمچ آئل کا استعمال کریں گے اب آپ اس میں ایک چمچ خوشک دنیا پاورڈر بھونا ہوا ہے ایڈ کر دیں بھون کے تو پیس کے آپ اس میں ڈالیے گا دیکھیں اب ہلکا ہلکا بیٹر فورڈ ہونا شروع ہو گیا ہے آج کو اور تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اب دو سبز میرے چوب کر کے ڈال دیں ایک پیاز چوب کر کے ڈال دیں ایک پیاز کافی ہے خوب سارا سبز دنیا ڈال دیں اس کو ابھی ایک منٹ اور بھونتے ہیں تو پھر ہم آج کو بند کر دیتے ہیں اتنی دیر مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصور سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا حوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا ہے میری آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں بیٹر کو میں نے دا سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا آپ بھی ضرور اس کو فریج میں رکھیں گا گرمی ہے اور آپ کو بیٹر پتلا لگے تو پھر آپ فریج میں رکھ دیا گا بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اب آپ ان کو کباب کی شیپ دے لیں جیسے مرضی بنائیں جونسی شیپ آپ کو پسند ہو بنا سکتے ہو کباب کس کو نہیں پسند سب کے فیورٹ ہوتے ہیں چاہے وہ چکن کے ہوں مٹن کے ہوں بیپ کے ہوں کباب ہونے چاہیے تو یہ بھی کباب ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چلیں سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں ایک انڈا لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اس کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے تو کسی اور چیز کی کوٹنگ نہیں کریے گا صرف انڈے کی کوٹنگ کریں گے تو آپ انڈے کو سکپ کرنا چاہتے ہو تو سکپ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ اس کباب کو پہلے میدے کی کوٹنگ کر لیں بعد میں انڈے میں بھی ڈپ کر کے آپ اس کی کوٹنگ کر سکتے ہو تو آئل زیادہ بلکل بھی نہیں لینا آئل آپ کا میڈیم آج پہ ہونا چاہے تیز نہیں کریے گا بیٹر تمہارا پہلے کوک ہے بس ہم نے ان کو کرسپی کرنا ہے گورڈن کرنا ہے خوبصورا سا کلر لے کے آنا ہے تو جتنی مزے کی آپ کو ریس پی بات آئی ہے آپ ادھر خوبصورا سا کمنٹ تو بنتا ہے سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں ایک خوبصورا سا کمنٹ بھی کر دیں اس ویڈیو کے لیے آپ کر دھیروں سارا پیار سے یہ تو دیکھیں کتنا زبردست کلر آگیا ہے آپ لائک کرنے میں شیئر کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں اور آپ جیسے مرز اس کو ٹرن کریں ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں آپ ان کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہو جب دل کریں آپ کا تو آپ فریج سے نکالیں اور ان کو فرائے کریں کھائیں اگر کوئی گیسٹ آرہے ہیں ان کے لیے بھی بنا رہے ہو ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے بغیر بریڈ کرمز کے اتنی اچھی اس کی کوٹنگ ہے آپ کیچپ کے ساتھ انجائے کریں یا دہی کی چٹنی ساتھ میں بنا لیں جو آپ پسند کرتے ہو بنا لیجئے گا اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دیوں دیکھیں کتنے زبردست کباب ہیں شامی کباب لگ رہے ہیں دکھنے میں جتنے خوبصورت ہے اس سے بڑی ہے اس کا ذائقہ ہے اوپر سے کرسپی ہیں انڈے کی وجہ سے اوپر سے اتنے کرسپی ہیں اور اندر سے اتنے سوفٹ اور اتنے گرم ہے کہ ہاتھ جال رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پر ایس کان لینا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ